جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ ویلکم پر ایسٹی ایڈل کچن میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹی ایڈل کچن تو جی ایک نئی ریسپی کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں آج کی ریسپی بہت ہی مزیدار بہت ہی شاندار ہے آج آپ کے لیے میں نکی آئی ہوں بلکہ اپنے پیارے پیارے بچوں کے لیے میں نکی آئی ہوں بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی پر فیکٹ لہوری پورا کی ریسپی جسے میں بہت آسان طریقے سے تیار کروں گے بہت ہی پر فیکٹ یہ تیار ہوں گے تو آپ جلدے سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں پھین آئین جی ہم سکا بنا سٹارٹ کرتے ہیں جی تو سب سے پہلے میں نے ایک خالی بوتل لی ہے اور اس کو میں نے واش کر لیا ہے اس کا جو ڈھکن ہے اس میں یہ دیکھیں آپ کہ میں نے چھوٹے چھوٹے سے سراخ کر لی ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں اس سائٹ سے دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے اس میں بلکل چھوٹے چھوٹے سے سراخ بنا لی ہے تو میں نے اس طرح سے یہ کمپس کو گرم کھا کے اس میں سراخ کر لی ہے آپ چاہے تو کیل کے ذریعے بھی اس میں سراخ کر سکتے ہیں اور اگر اس طرح کی کمپس آپ کے پاس ہو یعنی کہ پر آپ کے پاس ہو تو آپ اس سے بھی اس میں سراغ کر سکتے ہیں بہت ایزی لی ہو جائیں گے تو اب اس بوتل کو ہم کرتے ہیں سائٹ پہ تو نیکسٹ میں لے رہی ہوں ایک باؤل اور باؤل کے اندر میں ایڈ کر دوں گی دو سو گرام چاولوں کا آٹا یہ ایک پاؤ سے کم ہے ایک پاؤ میں دو ففٹی گرامز ہوتے ہیں تو اس میں سے پچاس گرام کم ہے یہ دو سو گرام ہے ہم باؤل میں ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے چالیس گرام کون سٹارچ یا پھر کون فلور آپ کے پاس جو بھی ہو آپ ایڈ کر لیں اب اس میں جائے گی سیمیٹی فائب گرام یعنی کہ پچتر گرام چینی ہارف ٹی سپون نمک اچھی طرح سے ان چیزوں کو ہم نے مکس کر لینا ہے اس طرح سے مکس کر لینے کے بعد اب ہم نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے تو پانی جو ہے میں نے لیا ہے ایک سو پینسٹھ گرام یعنی کہ ون سکسٹی فائب گرام تو میں تھوڑا تھوڑا کھا کے پانی اس میں ایڈ کرتی جاؤں گی اور ہم نے اس کا ایک سمودھ سا بیٹر تیار کر لینا ہے بہت ہی سمودھ ہمیں پیسٹس کے لیے چاہیے تو تھوڑا تھوڑا کھا کے ہم پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو ہم مکس کرتے جائیں گے تو آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب اس میں پانی آپ نے ایڈ کرنا ہے تو پانی آپ نے تھوڑا تھوڑا کھا کے ایڈ کرنا ہے ایک دم سے سارا پانی ایٹ نہیں کرنا کیونکہ جہاں تک ہمیں ضرورت ہوگی ہم پانی اس میں ایٹ کریں گے اور اس کی کنسنسٹینسی ہم نے کس طرح سے رکھنی ہے ساتھ ساتھ میں سارا آپ کو گائٹ کرتی جاؤں گی یہ دیکھیں ابھی جو میں نے پانی ایٹ کر دیا ہے بہت ہے اتنا تو اچھی طرح سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے اور اتنا ہم نے اس کو مکس کرنا ہے کہ یہ بلکل سمودھ سا ہو جائے جب ہم اس کو گرائیں تو یہ بہت سمودھ سا گرنا چاہیے اس میں یہ جو ابھی آپ کو دانے نظر آ رہے ہوں گے چینی کے یہ بلکل بھی نظر نہیں آنے چاہیے یہ اتنا سمودھ ہو جائے گا تو اس طرح سے ہم اس کو مکس کرتے جائیں گے تو یہ دیکھیں تقریباً تین منٹ ہو گئے ہیں مجھے اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے چینی کے دانے جو ہیں وہ گھل دو گئے ہیں لیکن ابھی بھی مجھے تھوڑا تھوڑا سے اس میں نظر آ رہے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں آٹ کر دینا ہے تھوڑا سا ونینا ایسنس تو تقریباً 1 ٹی سپون کے قریب میں نے اس میں ونینا ایسنس آٹ کر دیا ہے اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے اچھا اگر آپ کو ایسا لگے کہ آپ سے جو بیٹر ہے وہ اچھی طرح سے مکس نہیں ہو رہا تو آپ کیا کریں اس میں پاورڈر شگر جو ہوتی ہے وہ آٹ کر سکتے ہیں کیونکہ چینی جو ہے تھوڑی سی ملٹ ہونے میں ٹائم لے لیتی ہے اس کا ایک سمود سا بیٹر میں نے تیار کر لیا ہے آپ کو اس کی میں کنسٹینسی چیک کرواتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پرفیکٹ ہے اور اسی طرح کا ہمیں چاہیے تھا تو اب اسے ہم بوتل کے اندر نکالیں گے تو سب سے پہلے میں اس طرح کے بوتل میں نکالوں گے تاکہ دوسری بوتل میں ڈالنے کی آسانی ہو تو یہ دیکھیں اس کو میں رکھوں گے یہاں پہ اور اس میں ہم اپنا بیٹر ڈال دیں گے اس میں لائے رہا ہوں اس کا کیپ میں کروں گے بند اور اب ہم اس بوتل میں ڈال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے سانی کے ساتھ یہ بوتل میں شیفٹ ہو رہا ہے چلی یہ ہو گیا ہے ریڈی اب اسے ہم کرتے ہیں سائٹ پہ اور ایک پین لیں گے پین کو میں نے گیس پہ رکھ دیا ہے اب اس میں جائے گا تھوڑا سا آئل اب فلیم کو کر دیں گے آن تو آئل کو آپ گرم ہونے دیں گے زیادہ گرم نہیں کرنا بس نورمل سا اس کو ہم نے گرم کر لینا ہے تو آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم نے یہ جو بوتل میں بیٹر ڈالا تھا ہم اس کو نکال لیں گے پین کے اندر تو اس طرح سے ہم نکال لیں گے بسمیل آئے تو بلکل سموتلی ہم نے اس کو دبانا ہے اور یہ خودبہ خود نیچے گرتا جائے گا فلیم یہاں پہ میں نے میڈیوم ٹو لو رکھا ہوا ہے تو اب اس کے سائٹ کو ہم چینج کر دیں گے تو کس طرح سے چینج کرنا ہے اس طرح سے ہم نے اس کو فول کرنا ہے یوں یہ دیکھیں تھوڑا سا یہاں سے براؤن ہونے دیں گے اس طرح سے تو اس کو ہم نے پکڑنا ہے یوں اس سائٹ سے اور اس کے اوپر ہم نے اس کو سیٹ کر دینا ہے دیکھیں ایسے اب ہلکا سا ہم نے براؤن کا لینا ہے اس کی نیچے والی سیک سائٹ سے اور ہلکا سا اس کی اوپر والی سائٹ سے براؤن کا لینا ہے ہم نے کیونکہ باریک ہونے کی وجہ سے اس پہ کلر جو ہے وہ بہت زیادی آ جاتا ہے بہت زیادی یہ پکر تیار ہو جاتا ہے اسی لیے ہم نے بہت کیئر فaker ہو کر اس کو بنانا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ریسپی ہیں وہ پر فیکٹ بنے تو آپ نے اسی طرح سے اس کو جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں میرے پورے میتھڈ کو آپ نے فالو کرنا ہے تاکہ آپ کی ریسپی بہت اچھی سی بن سکے سائٹ کو چینج کریں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آیا ہے اس پہ اب اس کو ہم نکالتے ہیں اور آپ کے سامنے میں ایک اور تیار کرتی ہوں اسی طرح سے اور یہ دیکھیں آپ یہ جو چھوٹے چھوٹے سے پیس نظر آرہے سے ہم نکال لیں گے تو یہ تیار ہے باقی بھی سارے ہم اسی طرح سے تیار کر لیں گے اس کو ہم نکال لیتے ہیں تو میرے پاس تھوڑا سا بیٹر بچ گیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو ہم بلکل کم آئل میں کسی سے فرائے کر سکتے ہیں تو میں پین میں بلکل ہلکا سا آل ڈال دوں گی تقریباً ون ٹیبل سپون کے قریب ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو زیادہ آئل میں اس کو فرائے کریں ہلکا سا میں نے اس کو پھلا لیا ہے اب ہمارا یہ جو بیٹر ہے ہم نکالیں گے اس کو اب تھوڑا سا جو آئل ہے ہم اس طرح سے کر دیں گے یوں تاکہ اس سائٹ پہ بھی آئل جلا جائے اب اسے فولڈ کرنا ہے اس کو پکڑنا ہے یوں یہاں پہ وہی سیم میتھڑ ون ٹیبل سپون آئل میں بھی یہ کتنا پرفیکٹ جو ہے کوک ہو گیا ہے یہ دیکھیں جی تو یہ دیکھیں فرائے ہو چکا ہے نکال دے ہیں اسے اب ہم تو جی فرینز تیار ہے ہمارے بہت ہی مزیدار بہت ہی شاندار بہت ہی ٹیسٹی لہوری پورا جسے میں نے بہت آسان طریقے ستیار کیا ہے بس آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کرنا ہے پوری ویڈیو کو آج کے اسے سکپ نہیں کرنا کیونکہ سکپ کرنے کی وجہ سے بہت ساری ایسی انفرمیشن ہوتی ہیں جو چھوڑ جاتی ہیں اور رسپی اچھی نہیں بنتی تو جی سب سے لاسٹ میں سب سے لاسٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے جی آپ نے کرنا ہے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو کرنا ہے لائک تو پھر ملیں گے آپ کو ایک نئے رسپی میں اللہ حافظ